لاز ویگس بولیوارڈ ٹھیک شہر کے درمیان واقع ہے یہ اپنے تفریحی ماحول کی وجہ سے مشہور ہے جوئے خانوں صاف ستری امارات اور ہاٹلوں سے گھری اس سڑک پر چلتے ہوئے تقریباً ایسا لگتا ہے گویا آپ ہالی ووڈ کی فلم کا کوئی حصہ ہے یہاں پر جوئے خانے اور کلب شاندار ہیں میں یہاں آنے کا مشورہ دوں گا یہاں تفریح کے بہت مواقع ہیں طرز زندگی خاصا اچھا ہے بہت مصروف زندگی ہے لیکن سیاہوں سے بھری لاز ویگس کی اس پٹی سے باہر زندگی مختلف ہے جہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ معمول کی زندگیاں گزارتے ہیں کچھ افغان مسلمان لاز ویگس میں رہتے ہیں احمد شکیب کہتے ہیں کہ متصادم مذہبی اقدار کے باوجود ویگس میں لوگ روایتی اور مذہبی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں افغان گھرانوں نے اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ان کے بچے اپنی ثقافت اور مذہب سے جڑے ہوئے ہیں شکیب ایک گروزری سٹورز لاتے ہیں اور ان کا سٹور مقامی افغانوں میں اپنے پن کا احساس اجاگر کرتا ہے اس سے پہلے ہم دوسری ریاستوں میں خریداری کرتے تھے مثلاً کیانیڈا اور لاز انجلیس لیکن اب میں خوش ہوں کہ ہماری ریاست میں یہ سٹور ہے اور ہماری گھروں کے قریب ہے اور لاز ویگس کے ایک مختلف کونے میں افغانوں کے ملبوسات کے کئی سٹورز ہیں جو افغان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے روایتی ملبوسات فروخت کر رہے ہیں ملالائی کوہستانی لگ بھگ چالیس سالوں سے اپنی بوٹیک چلا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ویگس میں رہنا ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا یہاں سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں اگرچہ اس سے محض گناہ کا شہر کہا جاتا ہے مگر ایسا ہے نہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا میں گزشتہ دس برسوں میں کبھی کسی کسینوں نہیں گئی مسود انساری اپنے تین بھائیوں کے ساتھ کار ڈیلرشپ کا ایک مرکز چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویگس میں رہنے سے ان کی مسئلہ زندگی متاثر نہیں ہوتی اگر کوئی شخص ایک اچھا مسلمان رہنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن ہے وہ اپنے ملک جیسی زندگی یہاں بھی گزار سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ایسی میں جبکہ لاکھوں لوگ تفریق کے لیے ویگس جاتے ہیں وہاں بہت سے لوگ اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں انہیں ایک اچھی زندگی میسر ہے